اسلام علیکم لیڈیز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مریم پرویز ایک فیمیل یوٹیوبر ہے اور آپ سب کی فیوریٹ ہے اور ہماری بھی وہ بہت زیادہ فیوریٹ ہے وہ جیسے ہی یوٹیوب پر آئیں وہ ایک دم سے جھا گئیں کیونکہ ان کی پرسنالٹی اور ان کے بولنے کا انداز بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مریم پرویز کی ونٹر کریم شیئر کریں گے کہ اس کو کیسے بنانا ہے اور اس کا ریویو بھی شیئر کریں گے کہ وہ واقعی ہی ورک کرتی ہے یا نہیں کرتی کیا اس کے ریزلٹ ویسے ہی شو ہوتے ہیں جیسا کہ انہوں نے بتائے تھے تو یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مریم پرویز کی ہی انٹروڈیوز کی ہوئی کریم بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ اس کا ریویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو پلائے کر کے بتائیں گے آپ کو ون ویک آفٹر کے ریزلٹس بھی ہم آج کی ویڈیو میں دکھائیں گے تو جیسا کہ آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ مریم پرویز بھی پرگننٹ تھی اور اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت سے بیٹے سے نوازا ہے اللہ پاک تمام لوگوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے اور ان کے بیٹے اور بیٹی دونوں کو صحت مند زندگی عطا کرے تو اپنے لاسٹ ایز میں انہوں نے لاسٹ ویڈیو شیئر کی تھی جو کہ ہسپٹل بیبی بیگ کے اوپر تھی ساتھی ساتھ انہوں نے مدرز کے لیے بھی ہسپٹل بیگ کا بتایا تھا کہ جو مومیز ہیں وہ اپنے بیگ کو کیسے ریڈی کریں اور آپ نے بیبی کا بیگ کیسے ریڈی کرنا ہے تو ہم اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے ساتھ اس کا بھی ریویو شیئر کریں گے کہ جو انہوں نے ویڈیو بنائی وہ ورٹ فل تھی یا نہیں تھی اور آج کل مارکیٹ میں کون کون سی نیو چیزیں ایویلیبل ہیں کون سی چیزیں ہمیں بیبی بیگ میں یا ہسپٹل بیگ میں رکھنی چاہیے تو آپ ہماری ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اب میں آپ کو اس ونٹر کریم کے لیے انگریڈینٹس بتاؤں گی کہ اس کریم کے لیے آپ کو کون کون سی انگریڈینٹس چاہیے نمبر ون ہے کسی بھی ٹائپ کا موسٹرائزنگ لوشن میں نے یہاں پر ویزلین کا لوشن یوز کیا ہے جو مریم پر ویز نے ہی اپنی ویڈیو میں یوز کیا تھا آپ اپنی پسندیدہ لوشن بھی لے سکتے ہیں سیکنڈ ون ہے جو جوبو آئل یہاں پر میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ جو بھی فیس آئل آپ بھی یوز کرتی ہیں چاہے وہ جو جوبو آئل ہے جسے ہوہوبا آئل بھی بولتے ہیں یا چاہے وہ آلیو آئل ہے جو آئل آپ کی سکن پر سوٹ کرتا ہے آپ وہ اس کریم میں ایڈ کر سکتی ہیں یہ آپ کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے تھرڈ انگریڈینٹ اس گلیسرین گلیسرین بہت ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے اور لاسٹ انگریڈینٹ اس ویٹامین ای کیپسول آپ نے دو ویٹامین ای کے بڑے والے کیپسول لے لینے ہیں آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے آرام سے مل جائیں گے تو چل دیں اپنی کریم کی میکنگ کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتا رہے ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر مست کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ونٹر کا سیزن ہے سب کی سکن بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے کیونکہ ہم لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں اس کریم میں سارے انگریڈینٹ وہ یوز ہوئے ہیں جو آپ کی ڈرائنس کو دور کرتے ہیں اور آپ کی سکن کو بہت زیادہ گلوئی بناتے ہیں ساتھ ساتھ اپنا فیس واش کرنے کے بعد اپنے ہینڈ واش کرنے کے بعد یا پھر بات لینے کے بعد لازمی کوئی بھی اچھا سا موسٹرائزر اپلائے کریں آپ یہ ونٹر کریم بھی اپلائے کر سکتی ہیں اس کریم کے بیسٹ ریزلٹس کے لیے آپ اپنی سکن کو موسٹرائزر رکھیں ساتھ ساتھ اپنے فیس کی ہینڈ کی سکربنگ مست کیا کریں اپنے فیس کی کلینزنگ مست کیا کریں ہفتے میں دو بار اپنے فیس کی کلینزنگ تو ضرور کیا کریں دو بار اپنے ہاتھوں کی سکربنگ کیا کریں ویک میں اٹ لیسٹ ٹو ٹائمز آپ کو کرنی چاہیے اب چلتے ہیں اپنی کریم کی میکنگ کے طرف کریم کی میکنگ کے لیے آپ کو چاہیے نمبر ون انگریڈینٹ ہے کوئی بھی اچھا سا موسٹرائزنگ لوشن آپ یہاں پر اپنی مرزی کا لوشن بھی ڈال سکتی ہیں میں نے وہی لوشن ڈالا ہے جو مریم پرویز نے اپنی ویڈیو میں شو کیا تھا میں نے ویزلین کا لوشن لے لیا ہے اور اس کی فور ٹی سپون میں بھر بھر کے باول کے اندر ایٹ کروں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لوں گی دن میں نے نیکس انگریڈینٹ آئل لیا ہے آپ نے ہاں پر اپنی مرزی کا آئل لے سکتی ہیں چاہے جو جبو آئل چاہے آلیف آئل یا کوئی بھی آئل جو آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے وہ آلمٹ آئل یا کوکنیٹ آئل بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس میں دو ٹی سپون ہلکی ہلکی آئل کی ایٹ کرنی ہے بھر بھر کے نہیں ڈالنی دن اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے نیکس انگریڈینٹ اس کلیسرین آپ نے ون ٹی سپون ہلکی سی ایٹ کرنی ہے بہت بھر کے نہیں ڈالنی اس کو بھی سیم ایز ایز ہلکا سا آپ نے مکس کر لینا ہے دن دا لاس انگریڈینٹ اس ویٹیمن ای کیپسول ویٹیمن ای کے کیپسول آپ کو کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور سے مل جائیں گے آپ نے دو بڑے والے کیپسول لینے ہے اور ان کو اس میں ایٹ کر کے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہاں پر آپ کی کریم ریڈی ہے آپ اسے کسی بھی کنٹینر میں ڈال کر سٹور کر سکتی ہیں یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا کنٹینر تھا چھوٹا سا باکس تھا میں نے اس کے اندر اس کو سٹور کر لیا ہے اب آپ کریم کی میکنگ کرتے ہوئے میرے ہینڈز کو دیکھ سکتی ہیں کہ کتنے زیادہ ڈل اور کتنے زیادہ ڈرائے لگ رہے ہیں اب میں نے ون ویک اس کو اپنے ہینڈز پر اپلائی کیا ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے ہینڈز کی کیر پی کی اپنے گھر کا سارا کام کیا کسی بھی کام کو نہیں چھوڑا لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے گھر کے ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے ہینڈز کی کیر بھی کی میں نے ویک میں ٹو ٹائمز اپنے ہینڈز کی اچھی سکرابنگ کی اپنے ہینڈز کو اچھے طریقے سے واش کیا نکلز کو اچھی طرح سے کلین کیا then میں نے اس کریم کو لگایا میں نے ڈیلی پیس پر اس کریم کو یوز کیا جب بھی میں ہاتھ دوتی تھی یا ہاتھ گیلے کرتی تھی تو لازمی اس کے بعد اس کو اپلائے کرتی تھی اور یہاں پر ریزلٹس آپ کی سامنے ہے کہ اس کے کتنے بہترین ریزلٹس ہیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ورک کرتی ہے اس کے ریزلٹس بہت ہی افیکٹیو ہیں تو میں آپ کو یہی سیجیشن دوں گے کہ کوئی بھی کیمیکل کریم لگانے سے پہلے اس کریم کو لازمی ٹرائے کریں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ افیکٹیو ریزلٹس ملیں گے میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھی ساتھ ہمارے چینل پر ڈیفرنٹ پیرنٹنگ ویڈیوز موجود ہیں وہ بھی جا کر مست دیکھیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ